بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں یہ بیڈیو آپ نے بہت ہی دھیان سے دیکھنی ہے میں وہ تمام پوائنٹس آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں جہاں لوگوں کے کنسرن ہیں آپ لوگوں کے کنسرن ہیں آپ لوگ بار بار پوچھ رہے ہیں یہ چیزیں ایک مہینے کو میں نے کمپائل کیا ہے اور آپ تمام لوگوں کے جو بھی سوالات تھے ان کو میں نے ایک کر دیا ہے یعنی کہ اگر پانسو سوال تھے وہ سیم تھے تو ان کو میں نے ایک کر دیا ہے اس لئے میں اس کے اوپر نام نہیں لکھ سکا وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ سوالات بہت سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں آپ سمجھ جائیں گے لیکن تمام کے تمام انفرمیشن آپ کو ضرور چاہیے یہ تمام کے تمام پوائنٹ بہت کام کے ہیں یعنی کہ فر ایکزیمپل جو لوگ ویزر ویزا اپلائے کر رہے ہیں اس ٹائم وہ لوگ ایک سوال بہت کومنلی کر رہے ہیں کہ کیا ہماری بینک سٹیٹمنٹ چیک کرنے کا اختیار کسی ایمبیسی کو ہے یعنی کہ وہ ہمارے آف فون کر سکتی ہے ہماری ایمبیسی کے بھائی ان کا جو بینک بیلنس ہے ذرا بتائیں مجھے دیکھیں قانون کے مطابق تو کوئی عام آدمی آپ کے بینک میں فون کر کے یہ بات نہیں کر سکتا یعنی کہ آپ کا بینک بیلنس معلوم نہیں کر سکتا لیکن جو ایمبیسی ہے اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس کو ٹیلی کروا سکتی ہے یعنی کہ اگر ایسا تقریبا تقریبا نائنٹی فائی پرسن نہیں ہوتا لیکن اگر آپ کے رکومنٹس میچ نہ کر رہے ہوں یا آپ کی جو بھی آپ نے لکھ کے بھیجا ہے وہ میچ نہ ہو رہے ہوں تو ان کو اختیار ہے کہ وہ ایمیل کریں کہ یہ ہمیں بھیجی گئی ہے کلائنٹ کی طرف سے اس میں کوئی ایڈڈنگ تو نہیں ہے تو اس کو وہ کلیر کر سکتے ہیں کہ یہاں پر دو جگہ پر چار جگہ پر ایڈڈنگ کی گئی ہے تو اس کو ٹیلی کرنا کہتے ہیں یہ کام نائنٹی فائی پرسنٹ نہیں ہوتا یہ آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے اچھا اب آگے بات ہو رہی ہے کہ مجھے اپنا نام یورپ کے پریفرنس لسٹ میں ڈلوانا ہے تاکہ ڈیمانڈ میں جو نام آتے ہیں یعنی کہ بہت ساروں نے ہمیں کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی جو کمپنی ہیں اوورسز کمپنی اس میں جو ڈیمانڈ لسٹ ہے ہماری جو پریفرنس لسٹ ہے اس میں ہماری انرولمنٹ ہو جائے تاکہ جو بھی ڈیمانڈ آئے وہ ہاں پر ہماری جوب بھی ہو جائے تو یہ کیا ایسا ہو سکتا ہے ہاں ایسا ہو سکتا ہے لیکن نارملی ہوا یہ ہے کیونکہ وہ پوری پروفائلنگ مانگ رہی ہوتی ہے وہ کام پوری پروفائل مرانا مانگ رہی ہوتی ہے ایک عام سی وی نہیں جاری ہوتی ہے وہاں پر ایک عام کوریٹر نہیں جارہا ہوتا وہاں پر اس پر ورکنگ کی ضرورت ہوتی ہے انہی کی پروفائل کو ہم نے پریفرنس لسٹ میں ڈالا ہوتا ہے اور پہلا موقع ان لوگوں کو ہم دیتے ہیں ایک تو وہ ڈیزرف کرتے ہیں پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ کیوں ہم اغبار میں اشتہار لگا کر زیادہ لوگوں کو لیں اغبار میں اشتہار دینا پڑتا ہے قانون ہے لیکن سچی بات یہ ہے کہ پریفرنس لسٹ کو ہم پہلے فوقیت دیتے ہیں اس لسٹ کو پریفرنس لسٹ کہا جاتا ہے کیونکہ پہلا حق جو ہے وہ ان کا ہوتا ہے جو اس ٹائم ایکٹیو لی کردار ادا کر رہا ہے بجائے کہ ہم اشتہار دے کرکے تمام بہار سے ہائرنگ کریں ہاں اس میں جو ڈیزرونگ کیس ہوں وہ آ جائیں گے لیکن نارملی پریفرنس لسٹ کو پریفرنس دی جاتی ہے تو یہ نارملی ہمارے وہی لوگ ہوں گے جو لوگ یا تو یورپ گولڈ پروگرام میں ہیں یا کینیڈا ریڈ پلس میں ہیں یا پھر ورلڈ وائیڈ میں ہیں تو ان لوگوں کو اہم ایسانی بھی ہوتی ہے کیونکہ ان کی پروفیل بنی بھی ہوتی ہے اور ہمارے ہاتھ سے بنی بھی ہوتی ہے پرابلم نہیں ہوتی ہے اب یہاں پر ایک سوال اور آتا ہے جو آپ ایج نہیں بتاتے جو پیلے ایج بتانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی فکس لکھاوا نہیں ہے اکثر موالک نہیں لکھتے لیکن ہاں کچھ ملک نے کہا ہے کہ اٹھارہ سال سے بڑی ہونے چاہیے ایج اور پچپن سال تک ہونے چاہیے اب اس درمیان میں ہی کنٹریز کر رہی ہوتی ہیں کچھ ملک پینتالیس پر رکھ جاتے ہیں کوئی لکھاوا نہیں ہے کچھ پچاس پر رکھ جاتے ہیں اور کچھ لوگ ٹیلنٹ دیکھتے ہیں کہ اگر نیٹ فل پرسن ہے مطلب بندے میں ایک قابلیت ہے اور وہ پچاس سال کا ہے تو اس کو وہ بھول پک کر لیں گے وہاں پر کنجائش نکال لی جائے گی اس لیے وہ فکس نہیں لکھ رہے کانون نہیں بنا رہے یہ پچاس سال کا ہم نہیں ہائر کریں گے بیکوز اگر وہ خود اپنی اوپر چیک لگا دیں گے تو وہ ہائر کیسے کریں گے لہٰذا وہ چیک نہیں لگاتے آپ دکھوں نے دباغ میں رکھنا ہے کہ جو ریٹائرمنٹ کی عمر ہے انٹرنیشنلی اکثر ممالک میں پاکستان میں جیسے ساٹھ سال ہے دنیا بھر میں پینسٹھ سال ہے ٹھیک ہے نا تو وہ پچ پن سال پاس آ آ کے پھر وہ ہائرنگ کرنا بند کر دیتے ہیں جوب کے لیے ٹھیک ہے نورملی لیکن وہاں پر بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ نہ کچھ معاملہ اگر بندے کے اندر کچھ چیز ایسی ہو کہ ان کو وہ نیڈ فل ہو ان کی تو انہوں نے کوئی چیک لگایا نہیں ہے تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر پچ پن سال کا بھی ہے تو دس سال تو کام آئے گا تو ٹھیک ہے اچھا اب وہ پچ پن چھپن کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں اوکے یہاں پر بہت سارے کمنٹس یہ آتے ہیں کہ آپ کے پاس لیبیا سے گیم ہے آپ کے پاس پتہ نہیں عراق سے گیم ہے تو ہمارے پاس کوئی گیم نہیں ہے اور یہ بات جو آپ کو ابھی کہہ رہا ہوں یہ بات آپ کو میں اگر ملیں گے کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ ملنے کے بعد شاید یہ اپنا اصل مو کھولیں گے تو ہمارا اصل مو بھی یہی ہے جو آپ اسے ہم دیکھ رہے ہیں یعنی کہ ہمارے الفاظ بدلتے نہیں ہیں ہماری عیزے بدلتی نہیں ہیں اور ہم لوگ وہی بات کریں گے آپ سے جو ہم اس کے لیے کرتے ہیں کیونکہ جس طرح آپ سے ہمیں بات کرنی ہے تو آپ کوئی فیس کرنا ہے تو ہم آپ کے ساتھ ڈبل بات نہیں کر سکتے ہماری سنگل بات ہی رہتی ہے تو جو آپ نے آپ سے کہا ہے کہ گیم بغیرہ یا ایسا کوئی ڈن بیس یا ایسا کچھ بھی ہمارے پاس اگر آپ رابطہ نہیں کریں گے تو we will be more than happy اگر آپ لوگ اس قسم کی باتیں نہیں کریں گے ڈن بیس اور گیم لیبیا گیم فلاں گیم شپ کے ذریعے ایران ایراق کے ذریعے راستے کے ذریعے تو وہ باتیں جو ہیں میں آپ کو بہت پہلے مدد دو ہزار سولہ پندر کی باتیں ہیں جب آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ وہ تمام راستے جب ہم نے ایک ڈوکومنٹری کی تھی تقریباً جو لوگ شاید وہ چینل بھی ہم نے چینج کر دی تقریباً پان سال پہلا کوئی یاد ہوگا کہ ہم نے پوری ڈوکومنٹری کیا پکر کے دکھائی تھی نا کہ ان راستوں پر کیا آپ کو انسانوں کی ہڈیاں بغیرہ یہ وہ تمام چیزیں بارحل وہ چھوڑ دیں اب ایک سوال بہت کامن آتا ہے کہ جی میں سعودی میں ہوں میں دبائی میں ہوں میں امان میں ہوں بہرین میں ہوں قطر میں ہوں فلا 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 میں اپلائے کر سکتا ہوں یہ ظاہر سی بات ہے پاکستان سے اپلائے کر رہے پریفرنس ہے مطبع اگر آپ کہو کہ میں پاکستانی ہوں اور میں امان میں ہوں یا بہرین میں ہوں تو کیا میں اپلائے کر سکتا ہوں آپ اپلائے تو کر سکتے ہیں but you will get ایکسٹرہ بینیفٹس آف ڈیٹ یعنی کہ ہم نے دیکھا یہ ہے کہ ان لوگوں کا کام زیادہ اچھے درکے سے ہوتا ہے جو لوگ باہر ہوتے ہیں اور ان کو جو ہماری اسسسنس ملتی ہے کیونکہ نورملی اگر آپ ہماری بات کریں گے کراچی میں ہو کر بھی نہیں آتے وہ کہتے ہیں نہیں سر ٹھیک ہے وہ ہو گیا آپ کو آپ سے بات ہو رہی ہے تو بس ٹھیک ہے فنش ضرورت پڑی تو آ جائیں گے لیکن ان کو بھی ہم ہی کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے آپ کے اوپر فرض کہ آپ کوئی ایک سیوی کے لیے ایک کاغذ کے لیے آپ آفس آ رہے ہیں all the way ٹرائبلنگ کر رہے ہیں بس گاڑی چلا رہے ہیں and all that یہ دور اتنا آسان نہیں رہا اب ہمارا جو اب ہمارا جو آ گیا ہے یہ دور ایسا ہے کہ آپ کو بہت جو کام ہو سکتا ہے وٹس اپ کے ذریعے ای میل کے ذریعے تو اس کو کر دینا چاہیے باقی ملنا ہو تو حاضر ہے یہ آفس آپ کے لیے ہی کھولا گیا ہے اسے کوئی اور مقصد تو ہے بھی نہیں اچھا پورا خرچہ بتایا کریں پورا خرچہ بتانا مشکل ہے کیونکہ یہ کوئی فکس تو ہے نہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ہی کر سکتے ہیں یہ estimated cost کیا آئے گی تو estimated cost میں دو باتیں ہیں کمپنی کتنی سپورٹ کر رہی ہے اور آپ کو کتنا کرنا پڑے گا اگر کمپنی سپورٹ کر رہی ہے تو خرچہ بہت کم ہو جائے گا اگر آپ کی جو کمپنی ہیں وہ کتنا سپورٹ کر رہی ہے پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا کتنے حد تک سپورٹ کر رہی ہے پتہ نہیں ہے تو اس لیے میں کیسے بول سکتا ہوں کہ بھئی آپ کا ایک ہی کیس کے اندر جو لوگ جا رہے ہیں اس کے اندر ایک کو سپورٹ مل رہی ہے ایک کو نہیں مل رہی ہے ٹھیک ہے نا کنٹری وہی ہے تو اس کو اگر خرچہ بتا دیا جائے کہ جی آپ کا خرچہ آئے گا چھ لاک تئیس ہزار روپے تو وہ تو بات دونوں پر غلط اترے گی ایک بولے گا سر آپ نے مجھے بتایا تھا چھ لاک میرا تو آیا دو لاک ایک بولے گا جی میرا تو ہو گیا سات لاک تو دونوں میں غلط ہو جائے گی تو لہذا آپ جھوٹے قرار پائیں گے آپ کو قصور بھی دیں گے اور آپ کو دونوں جھوٹا بول رہے ہیں تو لہذا جھوٹا بننے سے اچھا ہے کہ ہم بولیں کہ خرچہ depend on the person depend on the country depend on the package depend on the work کہ آپ white collar ہیں blue collar ہیں country کونسی ہے کوئی پتہ نہیں ہے اس لیے آپ اس کے بارے میں پیشنگوئی کرنا کیجئے آپ کا خرچہ چھ لاک بارہ ہزار روپے آئے گا یہ ناممکن سی بات ہے پھر آپ نے ایک کمنٹ بہت کیا ہوتا ہے کہ ہمیشہ ہر ویڈیو کے نیچے اپنا نمبر تو دے دیں اپنا ایڈریس تو بتائیں تو یہ تباہم چیزیں ہر ویڈیو میں مل جاتی ہیں آپ کو یہ کوئی وہ نہیں ہے اگر آپ سکرین پر دیکھتے ہیں تو یہ بلیک سکرپ چل رہی ہوتی ہے سائیڈ پر دیکھیں تو نمبر آ جاتے ہیں ڈسکرپیشن باکس میں جائیں تو آپ کو سب کچھیں مل جاتا ہے تو لہذا ہر ویڈیو میں دیا ہوا ہے اس میں کوئی سائنس نہیں ہے آپ اتنا تو کر لیا کہیں سکرین سے نمبر لے لیں میرے موں سے سننے یہ نمبر تو وہ الگ بات ہے سنا دیں گے آپ کو وہ بھی کبھی انشاءاللہ اگر گلہ میرا ٹھیک رہا تو وہ بھی آپ کو میں بقاعدہ سور کے ساتھ سناوں گا لیکن بارال سب نمبر لکھے ہوئے ہیں اس میں کوئی ایسی چھپانی لی بات نہیں ہے یہ بیک سٹریٹ چل رہی ہے کالے رنگ کی اس پہ لکھا ہوا ہے دیسپرشن باکس میں جاؤ ماں سے کپی کرلو کوئی چیز آپ سے چھپائی نہیں جا رہی ہے سب اوپن ہے ورک بیزہ اگر ریجیکٹ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا یہ سوال بہت لوگوں نے کیا ہے ریجیکٹ ہوتا ہی نہیں پہلی بات تو یہ ہے جب ایک آنگوئنگ پروسیس ہے you are applying and applying تو وہ refuse نہیں ہو سکتا اب اس میں کیا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹائنگ لگ سکتا ہے لیکن ریفیوزل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے آگے جا کے جب آپ کی approval ہو رہی ہوتی ہے تو کیا وہ چیزیں ہیں یہ refuse کر سکتی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو میں سمبل کہہ دوں کہ ہمارے سائٹ سے ویزہ refuse نہیں ہوتا ہماری کمپنگ کی طرف سے اگر refuse ہوگا تو وہ point note کر لیجئے سب سے پہلے اگر کسی individual کا اپنا ذاتی medical fail ہو جائے اب اس میں تو میں کچھ نہیں کر سکتا اگر آپ کا اپنا medical fail ہو رہا ہے تو refusal ہونی بھی چاہیے اور ہوگی پہلی بات اس کے بعد اگر آپ کا entry fail ہو جائے تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں دو باتیں ہو گئی نا ابھی دونوں باتوں میں ہمارا کردار نہیں ہے اس طرح اگر آپ پولیس کرنٹر بنانے کو بنا کر دیا جائے مطبع ایف ایر کا ٹی وی ہے کیس سل رہا ہے تو اس میں ہمارا قصور اگین نہیں آتا چوتا ہو گئی یہ غلط بھی آنی اب آپ اگر نے اپنے فائل جمع کروائی یہ فائل میں کچھ اور لکھا ہوا ہے فائل میں آپ پلمبر ہیں بتا آپ کچھ اوری کہانی رہے ہیں آپ اسے بلکل ہی الگ کہانی سنا رہے ہیں کہ میں teacher تھا میں math پڑھایا کرتا تھا تو وہ وہاں پلمبر لکھا ہوا ہے تو اس لیے اگر آپ بلکل ہی different غلط بھیانی کر دیتے ہیں تو اس کے بھی refusal کی chances بن جاتے ہیں پھر کاغذات کی غلطی یعنی کہ فوجری یعنی کہ fake documents اگر آپ نے لگائے میں ہیں یعنی کہ وہ آپ سے belong ہی نہیں کرتے کریں آخری سوالیں بات کریں گے تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا آفس لہور میں کب کھلے گا یہ سوال آتا ہے صرف لہور نہیں اسلام آباد میں بھی کھلے گا اور آپ جانتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ لوگوں سے جو میری counسلنگ ہے بہت سارے لوگ تو بھی جانتے ہیں اسے بکنگ ہوئی چکی ہے کافی لوگوں بھی بکنگ ہو گئی ہے تو ان سے تو ملاقات ہے ہوئی چکی ہے تقریباً 50% کے آس پاس وہ بکنگ ہو چکی ہے اور 50% ہی آس پاس اسلام آباد لاہور کراچی اور اسے جو گرد نوا کے قریب قریب شہر ہیں وہاں سے بکنگ ہو چکی ہے تو ان کے ساتھ بکنگ ہو جائے گی اور یہ کامپلیٹ ہو جائے گا تقریباً 15 جنوری کے آس پاس یا اس کے آگے پیچھے جیسے ٹکٹ ہمارا کنفرم ہوتا ہے آپ کو اطلاع کر دی جائے گی تمام لوگوں کو یا تو کورڈز جاری ہو چکے ہیں یا تو کورڈز جاری کر دیے جائیں گے اگر موبائل ساتھ کری کرتے ہیں اس لئے ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم ان کو جو کارڈ ہے وہ ورچول دیں گے یعنی کہ ایک ویٹس ایپ کے تھوہ ہی آپ کو ہم دے دیں گے تاکہ آپ کے پاس وہ محفوظ رہے اس کا جو ورچول نمبر ہے وہ زبانی یاد کر لیں اگر آپ وہ بھی مس کر دیتے ہیں موبائل بھی لے کر نہیں آتے تو اپنا کمس کم کورڈ یاد رکھ دیے گا کورڈ مس مت کی جائے گا لسٹ ہمارے پاس ہوگی اور اسی سے ہی ہم لوگ آپ سے ملاقات کر پائیں گے جب ہم آہی رہے ہیں اسلام آباد لاہور تو ہم وہاں پر اپنی جو ہماری جو پروپٹیز ہیں ان کو ہم چیک کریں گے اگر ہم اس سمجھ میں آگئے آفس اس ٹور میں تو ہم اس کو فائنل کر لیں گے لاہور کو بھی اسلام آباد کو بھی جہاں پر بھی سمجھ میں آگیا لیکن لاہور ہماری پریفرنس تو ہے تو ڈپینڈ کرے گا ہم نے بہت سارے جو ہمارے دوست ہیں وہ کہہ رکھا ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں اور اگر ہم کوئی لوکیشن فائنل کرتے ہیں تو ہم اس کو پھر آپ کے لیے ڈسکلوز بھی کر دیں گے اور اوپن بھی کر دیں گے آپ لوگوں کے لیے آپ وہاں پر آ سکتے ہیں انشاءاللہ لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں وہ سمجھ بھی آئے پسند بھی آئے ورنہ پھر ہمیں دوسرے چکر میں جو ہے جو کہ بہت جلد ہوگا اس کے بعد یعنی کہ اس میں شاید ہماری کانسلنگ نہ ہو لیکن ہم آفس کے لیے صرف تقدم کریں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ رہیں گے انگلے ویڈیو میں اللہ حافظ